ابھی جو پتے یہاں سے یہ LCD ہے جی دیکھ لیں آپ ماشاءاللہ کتنی بڑی ہے اچھا نا میں اس کو لے کے جا رہا ہوں گھر اور آپ کو نا اس کے متعلق پھر ڈیٹیل سے بتاتا ہوں کہ یہ آپ کارگو کیسے کر سکتے ہیں اور اس میں کیا مسئلہ ہے اسے کارگو پر لگائیں گے چیک کریں گے تو دیکھتے ہیں جی جی تو یہ رکھیجی LCD ابھی اس کو نا بیک سائیڈ سے بھی چیک کرتے ہیں دیکھتے ہیں یہ کتنے سائز کی ہے تو اسے آن کر کے بھی دیکھتے ہیں یہ سوچ بغیرہ اس کا ساتھ ہے بلکل ایسے بلکل اوڈیجنل جیسے ساتھ ہوتا ہے ویسے ہی ہے اسے آن کر کے بھی دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ کتنے انچ کی ہے پہلے یہ چیک کرتے ہیں بیک سائیڈ سے میں آپ کو اس کو لٹاتا ہوں بیک سائیڈ سے آپ کو پہلے دکھاتا ہوں یہ میں نے اس کو الٹا ابھی لٹا دیئے ابھی دیکھتے ہیں بیک سائیڈ پر اس کے آپ اس میں بھائی یعنی کہ اس کی ریسیور کی یا موبائل سے یا بلو ٹوٹس سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں یہ پوری ڈٹیل لکھی ہوئی ہے ادھر اس کے ساتھ تو ہے کدھر کیجئے دیکھ لیں جی ایٹی سی یہ غالباً دمام میں شرکہ ہے میڈن سعودی ریبی آئی جی تو دیکھ لیتے ہیں جی میڈن چائنہ انڈر لائسنس آف ایٹی سی انٹرنیشنل تو میڈن چائنہ ہے جی لیکن میں نے ایٹی سی والوں کے برینڈ دیکھیں ہیں بہت سے ادھر دمام میں بنتی ہیں سعودی ریبی کا جو شہر ہے تو کتنی انچ کا لکھا ہوا ہے یہ بھی دیکھ لیتی ہیں جی تو یہ لکھا ہوا ہے جی اس کے اوپر 65 انچ ایل ڈی 65 یو ایچ ڈی ایٹی سی یو ایچ ڈی فور کے سمارٹ ٹی وی اچھا یو ایچ ڈی ہے جی فور کے ویڈیو بھی اس میں چلتی تھی یہ ہے تو ابھی اس کے سائیڈ پر میں آپ کو دکھا دوں پہلے یہ دکھیں گے یہ یہاں سے سٹارٹ کا واریم اپ ڈاؤن کا چینل وغیرہ کا انپوٹ آؤٹپوٹ کا منیو کا یہ بڑھنا وغیرہ ہیں ایل ڈی لائٹ ادھر نیچے سے بلتی ہے وہ بھی جگہ بلکل صاف ہے بلکل بھی ٹھیک ہے ابھی دکھنے سے تو ابھی اسے آن کرتے ہیں تو پھر آپ کے ساتھ میں اس کو دکھاتا ہوں آن کر کے کہ یہ چلتی ہے یا نہیں چلتی ہے اور کارگو اگر اسے ہم کریں گے نا تو بھائی کارگو اسے کیسے کر سکتے ہیں مکمل ڈیٹیل وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں اچھا بڑی دیکھ لیں ماشاء اللہ کتنی ہے یار روم کی اگر دیوار پر لگائیں گے نا تو آدھی دیوار اسی سے بھائی کور ہو جائے گی تو سوچ لگاتے ہیں جی اس کا پھر دیکھتے ہیں یہ ٹینٹ پکڑتی ہے نہیں پکڑتی ہے یہ ٹوٹی ہے یہ صحیح ہے یہ کہیں سے ٹوٹی ہے تو یہ دیکھتے ہیں جی سب بسم اللہ ابھی چلتی ہے کہ نہیں ابھی پلے نہیں ہوئی ہے میں اس کو نا پیچھے سے اس کا سٹارٹ والا جو بٹن ہے اسے دباتا ہوں یہ دیکھتے ہیں مکمل طور پر ڈیمیج ہے جی دیکھ لیں آپ اچھا وہ نقشہ بنا ہوئے دیکھ لیں جیسے کسی کنٹری کا اس ٹائپ کی ٹوٹی ہوئی ہے یار اگر ایک سائر سے ایک کونے بغیرہ سے ٹوٹی ہونا تو پھر چل جاتی ہے چلو ادھر سے جی تو اس LCD کے مطالق آپ کو تفصیل سے میں بتا چکا ہوں مجھے فری میں ملی ہے پینسیڈنٹ کی ہے لیکن بلکل فارق ہے جی آپ کو میں نے اس کی ویڈیو پہلے بھی چلا کر دکھا چکا ہوں لیکن دیکھ لیں یہاں فارق ہے جی ٹوٹ چکی ہے بلکل ابھی بات کریں گے کہ آپ اگر یہاں سے LCD کارگو کرتے ہیں تو آپ کو LCD کیسے کارگو کرنی چاہیے کتنے پرائس لگتے ہیں کیا آپ کی LCD ٹوٹے نہ مکمل محفوظ طریقے سے پہنچ جائے سب سے پہلے بات کروں گا جو میں اپنی خود کی جہاں میں نے ایک دفعہ 45 اینچ کی LCD کارگو کی تھی لیکن میری LCD بھائی ٹوٹ کی تھی پہنچی گھارواروں نے ریسیب کی تھی چیک نہیں کی تھی ویسے رکھتی بعد میں جب چلائی تو پھر وہ ٹوٹی ہوئی تھی بلکل ایسے ہی جیسے یہ ہے تو وہ کارگو والا تو دیکھ کر چلے گا اسی ٹیم چیک کریں آپ اگر ٹوٹی ہوئی تا انہیں ان سے لے ہی بات انہیں بولے بھائی یہ ہماری LCD نہیں ہے یہ ٹوٹی ہوئی ہم تو بلکل اریجنل پیس آپ کو دیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہاں سے جب آپ کارگو کرتے ہیں اس ٹیم اس بھائی کو چلا کر چیک کروا دیں اور اس سے اچھے سے ورینٹی لیں کو اچھے اچھے والا کارگو والا دیکھیں پرائس کے مطلق بھی آپ کو بتاتا ہوں میں ایک چیز یہاں پر ہم کل کرتا ہوں جس LCD میں بھائی ایسا کو نشان ہونا کہیں ادھر سے تھوڑا ٹوٹی ہوئی ہے ادھر سے تھوڑی ٹوٹی ہے یہ نیچے سے تھوڑی ٹوٹی ہوئی ہے تو ایسی LCD کو پہلے کسی مکینک کو چک کروا لیں کہ بھائی اسے کارگو ہم کر دیں تو یہ بلکل ٹھیک چلے گی پاکستان میں بھی ہوتا یہ ہے کہ اکثر کچھ LCD کہیں نہ کہیں سے سکرائچبل ہوتی ہے کہیں نہ کہیں سے ٹوٹی ہوتی ہیں تو جب وہ پڑی رہتی ہے نا پندرہ بیس دن یا ایک ماہ تو کارگو میں بھی ایک ماہ سے زائد کا ٹائم لگ جاتا ہے تو وہ وہاں سے پھر آستہ آستہ سارے ڈسپلے کو بلیک کر دیتی ہیں تو اس لیے پہلے کاریگر کو چک کروا لیجئے گا نیو بیج رہے ہیں پھر تو کوئی ٹینچن نہیں ہے لیکن پھر بھی کوئی اچھا کارگو والا دیکھئے گا پنتالیس انچ کی جو میں نے LCD اس ٹائم بھیجی تھی بھائی میرا پانچ سو ریال لگا تھا اس ٹائم اس کے ساتھ تھوڑا اور سمان بھی تھا اس ٹائم کی یعنی پینس انچ کی پچاس انچ کی اگر آپ LCD بھیجتے ہیں تو آپ کا پانچ سو سے ساڑھے پانچ سو ریال خرچہ ہوگا اس سے زیادہ نہیں ہوگا اس چیز کا اچھا کارگو والا دیکھئے گا اس سے ورنٹی لیجئے گا پھر LCD کارگو کیجئے گا یہاں سے ورنہ بھائی میری تو ٹوٹ گئی تھی آپ بھائیوں کے ساتھ بھی ایسا نہ ہو جائے